اسلام علیکم شہرائے دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک اوئیس کے ساتھ آج ایک اوئیس لائیب پر ہم ایک بہت بڑی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے وہ خبر شیئر کریں اگر آپ نے ایک اوئیس لائیب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس بروقت مل سکیں تو بات ہو رہی ہے کہ وہ کون سی بڑی خبر ہے جو لے کر ایک اوئیس لائیب میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا مقدمہ پاکستان کے اندر کلبوشن جادیو جو کہ انڈین سپائے ہے اس کو پاکستان نے گرفتار کیا جب وہ گلوچستان کے اندر مختلف دہشتگردی کی کاروائیوں کے اندر ملوث تھا اور اس کا ایک نیٹ ورک تھا جو نیٹ ورک ہمارے سیکیورٹی ایداروں نے برس کیا اور اس نیٹ ورک کو برس کرنے کے بعد پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائیوں ہیں واضح کمی آئی اور کلبوشن جادیو سے ملنے والی معلومات کی بنیاد کے اوپر بہت سارے جاسوس بہت سارے ایسے ملک دشمن اناثر جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور وہ نیٹ ورک تباہ و برباد کر دیا گیا بھارت جو ہے وہ اس حوالے سے وویلہ کرتا رہا لیکن کلبوشن جادیو بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا وہ چہرہ ہے جس کے باعث پاکستان کا امن سکون تباہ و برباد ہوا کلبوشن جادیو بھارت کا وہ چہرہ ہے جو کہ اس کا اصل چہرہ ہے جو کہ دہشتگردی کا چہرہ ہے وہ دہشتگردی کا چہرہ بے نقاب ہوا تو بھارت نے بہت وویلہ مچایا کبھی کہا کہ کانسلر ایکسیس دی جائے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا کبھی اس کو اپنا شہری تسلیم ہونے سے انکار کیا لیکن ایسے ناقابل تربید شواہد جب پاکستان نے پیش کیے تو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ بھارت کا شہری ہے بھارت کا وہ سرونگ سپائے وہ جاسوس جو کہ اس وقت پاکستان کی کسٹڈی میں ہے اس کو واپس لینے کے لیے بھارت نے بلاخر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا دروازہ کھٹ کٹایا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا جب یہ دروازہ اس نے کھٹ کٹایا تو ایک طویل قانونی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی پاکستان نے اپنا جواب دیا بھارت نے اپنا جواب دیا پاکستان نے اپنے شواہد دیئے بھارت نے اپنے شواہد دیئے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے یہ مقدمہ سنا پاکستان نے پاکستان کا موقف یہ تھا کہ ویانہ کنونشن جو ہے اس کے تحت ایسے افراد جو کہ جاسوسی کے اندر ملوثوں ان کو کانسلر ایکسیس نہیں دی جا سکتی ہے جبکہ ویانہ کنونشن صرف ان شہریوں کو ایکسیس دیتا ہے کانسلر ایکسیس جس کا کہ جو کہ عام شہری ہوں بہرحال بھارت کا موقف اس سے برقستان بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں گیا اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اس نے جا کر کہا کہ کلبوشن جادیو جو ہے اس کو رہا کیا جائے یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ بھارت کا یہ موقف کہ کلبوشن جادیو کو رہا کیا جائے یہاں پر بریکنگ نیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایکیو ایس لائیو کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے بھارت کا یہ موقف رد کر دیا ہے بھارت یہ قانونی جنگ ہار گیا ہے ایکیو ایس لائیو کے ذرائع وہ اس بات کی تزدیک کر رہے ہیں کہ بھارت کی یہ قانونی جنگ ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح پر بھارت کی بہت بڑی شکست کا باعث بنی ہے اور یہ وہ شکست ہے جو کہ بھارت نہیں بھول پائے گا بھارت کا وہ خواب کہ وہ کلبوشن جادیو کو پاکستان میں دہشتگردی کرنے کے بعد باحفاظت چھوڑا کر بین الاقوامی عالمی عدالت انصاف کے ذریعے سے واپس بھارت لے جائے گا تو اس کا یہ خواب چکنا چور ہو چکا ہے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گو کے اس حوالے سے عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ ہے وہ اس بات پر مبنی ہوگا کہ اس کو کانسلر ایکسس دی جائے لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت جو ہے وہ اس بات پر مطمئن ہو جائے گا یقینا نہیں ہوگا بھارت کی طرف سے بہت واویلہ کیا جائے گا اور وہ واویلہ یہ ہوگا کہ بھارت بین الاقوامی سطح پر یہ جنگ جیت گیا دراصل وہ یہ جنگ ہار چکا ہے اور وہ یہ جنگ اس لیے ہار چکا ہے کہ کلبوشن جادب جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی رہے گا اور پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق ہی اس کا ٹرائل ہوگا تو پاکستان کے شہریوں کے لیے ایک مرتبہ پھر ایک بہت بڑی خبر ایک یو ایس لائف سے لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں کہ بھارت کا یہ خواب کہ وہ اپنے جاسوس کلبوشن جادب جو کہ پاکستان کے اندر مختلف دہشتگردی کی کاروائیوں کے اندر ملوث تھا اور وہ دراصل بھارت کا اصل چہرہ ہے وہ چہرہ بے نقاب ہو گیا اور عالمی عدالت انصاف کے بارہ جج ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ عالمی عدالت انصاف کے بارہ ججز جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو کانسلر ایکسس تو ضرور دی جائے لیکن کلبوشن کی ہوائیگی کا مطالبہ کہ کلبوشن کو رہا کیا جائے یہ عالمی عدالت انصاف نے مسترد کر دیا ہے اور عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کی اس موقع کی تائید کی ہے کہ بھارت کا وہ ریاستی دشتگرد کلبوشن جادب جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی رہے گا اور پاکستان کے قوانین کے مطابق ہی اس کا ٹرائل ہوگا تو بھارت کا یہ خواب چکنا چور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ایک جاسوس کو باحفاظت لے کر چلا جائے گا جس کے لیے اس نے لابنگ کے اوپر مختلف اربوں روپے جو ہیں وہ خرچ کیے تو وہ سب اربوں روپے جو ہیں وہ رائے گاں گئے ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ کل جب عالمی عدالت انصاف یہ فیصلہ سنائے گی تو اس کے بعد بھارت جو ہے وہ یہ وابیلا کرے گا کہ وہ یہ جنگ جیت گیا لیکن دراصل وہ یہ جنگ ہار چکا ہے اور عالمی عدالت انصاف نے یہ قرار دیا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ بھارت کی یہ جو درخواست تھی کہ کلبوشن کو کیا دیو کو رہا کیا جائے وہ انہوں نے نہیں مانی ہے اور اس طرح سے پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے جو کہ ہوئی ہے اس حوالے سے اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ یہ فیصلہ جو ہے منگ بھر کے روز سالے چھ بجے پاکستان کے وقت کے مطابق سنائے گی لیکن ایک یو ایس لائیو جو ہے اس سے پہلے بہت ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرے گا ان تفصیلات میں کیا ہوگا کہ کلبوشن جادیو نے کس قسم کے شواہد جو ہیں وہ پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو دیئے ہیں کلبوشن جادیو کیا کہہ رہا ہے کلبوشن جادیو جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا کیا کچھ کرتا رہا وہ کس فیک آئی ڈی کے اوپر یہاں آیا اور اس کے مقاصد کیا تھے اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ایک ایو ایس لائف سے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کلبوشن جادیو کے حوالے سے بھارت جو اس کی رہائی کے خواب دیکھ رہا تھا کہ عالمی عدالت انصاف سے وہ اس کو چھڑا کر لے جائے گا پاکستان سے وہ خواب اس کا چکنا چور ہو گیا ہے شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو ایک ایو ایس لائف کو سے اجازت دیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے انشاءاللہ آج تین یا چار بجے کے قریب دوپہر کو ہم بہت ساری تفصیلات کے ساتھ ایک مدبہ پھر حاضر ہوں گے شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو ایک ایو ایس لائف کو اجازت دیجئے اللہ نگے بانے